موسیقی ساکہ آپ کو ہر آنے والے لیکچر کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو جناب انتظار کی گھریاں حتم ہوئی آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا بہترین کورس لائے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے گا اس کورس کے بعد آپ کی زندگی کافی آسان ہونے والی ہے یقین کریں اس کورس کے بعد آپ آن لائن ارننگ تک کرنے کے قابل ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم چیٹ جی پی ٹی کے خوالے سے تمام چیزیں عملی طور پر دیکھیں گے اور پھر ان سیکھی گئی چیزوں سے کیسے کمانا ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو جناب یہ کورس دو ہفتوں پر مشتمل ہوگا جس میں آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیا جائے گا چلے تو اپنے اس کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن آغاز سے قبل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تمام ڈاؤنلوڈ لنکس آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائیں گے تو سب سے پہلے ہم آج اپنے کورس کا پہلا لیکچر دیکھیں گے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کا روز مڑا زندگی میں کیا استعمال کیا جا سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا انگریزی مضمون یا انگریزی سیکھنے کے حوالے سے کیا استعمال کیا جا سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا ریاضی کے لیے کیسے استعمال کریں تو چلیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے چیٹ جی پی ٹی کا محفظ چیٹ جنریٹیو پری ٹریننگ ٹرانسفارمر کا ہے یہ ایک سافٹ ویڈ ہے جو مسنوعی ذہانت کے ذریعے لوگوں کو گفتگو یا انداز میں سوال پوچھنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر معقول جواب دینے کی کوشش کرتا ہے اب دیکھیں یہ جو ایک چھوٹی سی تعریف ہے چیٹ جی پی ٹی کی اس پر گھوڑ کریں جو لفظ ذہانت ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خود سے سیکھنا یعنی کہ یہ ایک مسنوعی انسان کا تیار کردہ ایک ایسا سافٹ ویڈ ہے جو خود سے چیزیں سیکھتا ہے اور گفتگو یا انداز میں یعنی کہ جس طرح آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں بلکل ویسے سوال پوچھنے کی آپ کو اجازت دیتا ہے اور پھر آپ کے پوچھے کے سوال کا ایک بہترین جواب دیتا ہے تو یقینا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے یہ ایک سافٹ ویڈ ہے جو مسنوعی ذہانت کے ذریعے لوگوں کو گفتگو یا انداز میں سوال پوچھنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر معقول جواب دینے کی کوشش کرتا ہے یہ تیس نومبر دو ہزار بائس کی بات ہے کہ ایک امریکن کمپنی اوپن اے آئی کی جانب سے یہ چیٹ جی پی ٹی ریلیز کیا جاتا ہے ریلیز ہوتے ہی بڑے بڑے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک شہکار ہے جس کے دیئے کے جوابات کو دیکھ کر ہرگز جے نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی مشین نے لکھا ہے اب آپ اس بات اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بہترین چیز ہے یعنی کہ اس کے دیئے کے جوابات سے یہ ہمیں بالکل نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی مشین نے لکھا ہے تو یقیناً آپ چیٹ جی پی ٹی کو سمجھ گئے ہوں گے کہ چیٹ جی پی ٹی دراصل ہے کیا لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ کیسے بنائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو اکاؤنٹ بنانے میں دشواری کا سامنا کرنا پر رہا ہے تو دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے چیٹ.openai.com پر جانا ہے اور وہاں پر جا کر پھر آپ نے سائن اپ کرنا ہے چلے تو ہم پھر اس چیز کو عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیسے چیٹ جی پی ٹی پر اکاؤنٹ بنائیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کسی بھی براؤزر پر جائیں گے اور وہاں پر لکھیں گے چیٹ.openai.com اور پھر آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے پھر آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی وہاں پر سائن اپ کا آپشن ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے پھر جب آپ اس پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ نے کنٹینیو وید گوگل یا پھر کنٹینیو وید مایکرو سافٹ پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں کنٹینیو وید گوگل پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی جی میل کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اگر آپ کنٹینیو وید مایکرو سافٹ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہارٹ میل کا اکاؤنٹ استعمال کرنا ہے اب یہاں پر میں اوپر ای میل کیوں نہیں لکھ رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے کہ جب ہم وہاں پر ای میل لکھتے ہیں تو بہت زیادہ سرور پر لوڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایرٹ سامنے دکھائی دیتا ہے تو اس ایرٹ سے بچنے کے لیے آپ نے کنٹینیو وید گوگل یا پھر کنٹینیو وید مایکرو سافٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے تو میں یہاں پر کنٹینیو وید مایکرو سافٹ اکاؤنٹ پر کلک کرتا ہوں اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے تو آپ کنٹینیو وید گوگل پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ کو مایکرو سافٹ کی ویب سائٹ پر لے جائے گا اگر آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ ہوگا تو آپ کو یہ جی میل کی ویب سائٹ پر لے جائے گا وہاں پر آپ نے اپنا ای میل اور پاسورڈ لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے سائن ان پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر وہ مجھ سے پوچھے گا جو ہارٹ میل کا کاؤنٹ ہے میرا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اوپن اے آئی کا جو اپی آئی ہے اس کو کچھ پرمیشنز کی ضرورت ہے کہ آپ کی پروفائل اور نام وغیرہ کو وہ دیکھ سکے تو میں یہاں پر اس کو اجازت دوں گا یہاں پر آپ نے بھی ییس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا کہ علاو کریں تو آپ نے وہاں پر علاو پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کا نام ہوگا جو کہ آپ کے جی میل یا ہارٹ میل سے اٹھایا گیا ہوگا اگر تو وہ صحیح ہے تو آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے وگر نہ آپ اس کو درست کار کر کنٹینیو پر پھر کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرا نام درست ہے تو میں کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر اب مجھ سے وہ میرا فون نمبر پوچھے گا تو یہاں پر میں نے فون نمبر دینا ہے یاد رہے کہ آپ نے ایک ایسا فون نمبر دینا ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہوں کیونکہ اس پر وہ ایک کوڈ سینڈ کرے گا جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو میں یہاں پر اپنا فون نمبر دیتا ہوں اور سینڈ کوڈ وائی ایس ایم ایس پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں میرے فون پر جو کوڈ آیا ہے اس کو میں یہاں پر ٹائپ کروں گا اب جب میں نے ٹائپ کیا وہ کوڈ تو میرے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو گئی یعنی کہ میرا چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ بن چکا ہے تو چلیں یہاں پر میں نیکس پر کلک کرتا ہوں اور نیکس اور ڈن اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو سامنے آئے گی تو یہ چیٹ جی پی ٹی ہے یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جلدی سے سمجھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر میسی ٹائپ کرنے کا ایک باکس دیکھنے کو ملے گا وہاں پر آپ کوئی بھی میسی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ انٹر پریس کر دیں یا پھر اس بٹن کو کلک کر کر بھی میسی سینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو نیو چیٹ کا آپشن ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پر کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں یا اس سے مطلق معلومات کو حاصل کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اب میں دوسرے موضوع پر بھی معلومات حاصل کروں تو آپ یہاں پر نیو چیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی جو پچھلی معلومات ہے تو وہ اسی چیٹ میں مفوض رہے گی اور اس بار والی معلومات نئی چیٹ سے شروع ہوگی مثال کے طور پر یہاں پر میں لکھوں اگر تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آ گیا نیو چیٹ تو میں یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر میں اگر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں انٹرنیٹ انفارمیشن اور انٹرپریس کر دیتا ہوں یعنی کہ اس چیٹ پر میں انٹرنیٹ کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ کسی اور جو یہ میری معلومات ہے یہ مفوض رہے اور میں ایک اور معلومات کے لیے ایک اور چیٹ کو اوپن کر لوں تو میں یہاں پر دیکھیں نیو چیٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک نیا چیٹ آ گیا یہاں پر میں لکھتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر میرا ایک اور چیٹ شامل ہو گیا میں یہاں پر کلک کر کر اس پر لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر دو چیٹ آ گئے جو یہ والی میری معلومات تھی یہ یہاں پر مفوض رہے گی اور یہ والی معلومات میری یہاں پر مفوض رہے گی یہاں پر اور یہ والی معلومات میری یہاں پر مفوض رہے گی تو یہ دونوں چیٹ ایک طرح سے مفوض ہو گئے تو اس طرح یہاں پر میں جتنے بھی چیٹ بناؤں گا وہ یہاں پر آئیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہسٹری ہے چیٹ کی جو معلومات آپ نے حاصل کی ہوگی وہ ڈلیٹ نہیں ہوگی اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کلیر کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے کہ کلیر کنورسیشنز یعنی کہ اس چیٹ کو اگر آپ کلیر کرنا چاہیں ڈلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اپگریڈ ٹو پلاس یعنی کہ چیئر جی پیٹی ایک ہے جو فری میں ہم استعمال کر رہے ہیں ایک ہے کہ اپگریڈ ٹو پلاس سے مراد یہ ہے کہ چیئر جی پیٹی کا ایک کچھ فیس ہے وہ اگر آپ پی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے جو پریمیم فیچرز ہیں ان تک بھی رسائی مل جائے گی لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی کام ہے وہ فری میں ہو رہا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ڈارک موڈ اس وقت میرا ڈارک موڈ پر ہی ہے یعنی کہ یہ جو آپ کو بلیک سکرین دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر لائٹ ہو جائے گا یعنی کہ سفید تو مجھے کیونکہ ڈارک ہی پسند ہے تو میں اس کو ڈارک ہی رکھتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر جو سوالات وغیرہ عام طور پر چیئر جی پیٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کا ایک لنک ہے کہ آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی نیا اپ ڈیٹ وغیرہ آیا ہے اس میں کیا اپ ڈیٹ ہے تو وہ آپ یہاں پر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں وہ معلومات آپ کو مل جائے گی اس کے بعد یہاں پر ہے لاگ آؤٹ یعنی کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو یہاں پر کلک کر کر لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یقین ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز مرہ زندگی میں چیٹ جی پیٹی کا استعمال یعنی کہ روز مرہ زندگی میں ہم چیٹ جی پیٹی کا کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھتے کہ روز مرہ زندگی میں چیٹ جی پیٹی کا استعمال ہم کافی زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر کچھ لکھوانا ہو چھٹی کی درخواست یا دوست کو مبارک بات کا پیغام وغیرہ لکھوانا ہو تو ہم چیٹ جی پیٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اب کیسے لکھوانا ہے اس پر ہم بات کریں گے تو یہ لکھوانے کے لئے ہم چیٹ جی پیٹ پر چلتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں چیٹ جی پیٹ پر آ چکا ہوں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ نیو چیٹ آ گیا یہاں پر دیکھیں تو میں نے ایک سکلیو لکھوانی ہے یعنی کہ بماری کی درخواست لکھوانی ہے تو میں کیسے لکھواؤں گا دیکھیں چیٹ جی پیٹ کو آپ نے جب کچھ بھی لکھوانا ہے تو آپ نے اس کو تمام معلومات دینی ہے تاکہ وہ چیز جو آپ لکھوانا چاہتے ہیں وہ صحیح سے لکھے اب آپ تصور کریں کہ میں ایک سکول ٹیچر ہوں اور میں بمار ہوں میں چاہتا ہوں کہ دو دن کی میں چھوٹی لے لوں اب میں گورمی سکول میں ایک ٹیچر ہوں تو وہاں کا جو پرنسپل ہے اس کا بھی کوئی نام ہے یعنی کہ ہم سوچ لیتے ہیں ماجدہان اس کا نام ہے تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے چھوٹی کی درواز لکھ دو تاکہ کیونکہ میں بمار ہوں اور میرے سکول کا نام یہ ہے اور میرا پرنسپل کا نام یہ ہے تو یہ دیکھئے گا کہ خود با خود وہ جو سکلیو ہے وہ لکھ دے گا تو چلیں ہم اس کو وہ ٹاسک دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں نے جو تمام چیزیں ہیں وہ واضح انداز میں لکھی ہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ می نیم از زاہید افضل اینڈ ٹوڈے از مارچ نائن تھو تھاؤزن ٹونٹی تھری یعنی کہ آج نو مارچ ہے اور میرا نام زاہید افضل ہے آئی ایم سکھ اینڈ نیڈ ٹوڈے لیو فرام مائی پوزیشن از ای ٹیچر ایڈ گورمنٹ ہائی سکول سرائی آلمگیر یعنی کہ کیا آپ میرے لیے درخواست لکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ڈیٹ بھی بتا دی آج کی میں نے یہ بھی بتا دیا کتنے دن کی لیو چاہیے میں نے یہ بھی بتا دیا میں کہاں پر کام کرتا ہوں اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے پرنسپل کا کیا نام ہے جن کے لیے میں درخواست لکھوا رہا ہوں جن کو میں نے پہنچانی ہے تو یہ تمام چیزیں میں نے لکھ دی لکھنے کے بعد نیچے میں نے دیکھیں تو لکھا ہے کہ کود یو پلیز رائٹ آلیو ریکویسٹ فار می یہ لکھا اب میں نے انٹرپریس کر دوں گا یا پھر میں یہاں پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر اس نے مجھے درخواست لکھ کر دے دی جو کہ کافی بہترین ہیں اس نے پرنسپل کا نام بھی لکھ دیا میرا نیچے نام بھی لکھ دیا اور سکول کا نام بھی منچن کر دیا جو اس کو میں نے بتایا تھا تو اب دیکھیں اگر تو یہ جو سکلیو ہے یعنی کہ برماری کی درخواستہ یہ درست ہے تو میں اس کو یہیں سے اٹھا کر اپنے پرنسپل کو بھیج سکتا ہوں اور چھٹی لے سکتا ہوں لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ترمیم کرنی چاہیے کچھ تبدیلی کرنی چاہیے تو میں ری جنریٹ ریسپونس پر کلک کروں گا اب دیکھیں ری جنریٹ ریسپونس پر جب میں نے کلک کیا تو اس نے سکلیو کو دبارہ سے چیک کر کر صحیح سے مزید بہتر کر دیا تو اب دیکھیں میں یہاں پر اس کو دبارہ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس نے ڈیٹ بھی منشن کر دی تو میں نو کو بمار ہوں مجھے دو دن کی چاہیے دس اور یارہ کو تو وہ بھی آ گیا اور میرے سکول کا نام بھی آ گیا پرنسپل کا نام بھی آ گیا میرا بھی آ گیا تو اس طرح آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں اب دیکھیں ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم تصور کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے اس کی پندرہ مارچ کو سال گیرا ہے وہ میرا بچپن کا دوست ہے اور اس کا نام سلیمہان ہے اور میرا نام زاہد افضل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کچھ برد وشیز وغیرہ کار سکوں تو برد کے حوالے سے میں کچھ گریٹنگز وغیرہ اس کو بولوں گا کہ لکھ دو تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی لکھ کر دیتا ہے تو دیکھیں یہ تمام چیزیں میں اس کو بتاؤں گا اب دیکھیں جو کہ سیچویشن بنتی ہے وہ میں نے لکھی ہے میں نے اپنے دوست کی جو بردے ہے اس کی طریق بتا دی کہ پندرہ مارچ کو ہے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ میرے بچپن کا دوست ہے میں نے اس کا نام بھی بتا دیا اور اس کے بعد اپنا نام بھی بتا دیا اور آگے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ مجھے کچھ نیک خواہشات والی جو میسیجز وغیرہ ہیں کیا لکھوں اس کو وہ میں نے کرنا چاہتا ہوں تو اب دیکھیں گا میں جب انٹرپریس کروں گا یہاں پھر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ وہ پڑے گا اور پڑھنے کے بعد وہ خود سے دیکھیں جواب دے رہا ہے اب دیکھیں میں نے اس کو ایک سیچویشن کے حوالے سے چیز میں نے اس کو بتائی ایک پیراگراف سا چھوٹا سا لکھ کر دے دیا اس نے اسی حساب سے مجھے ایک پورا ٹیکس لکھ کر دے دیا جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے اب دیکھیں میں اپنے دوست کو یہ چیز بیجتا ہوں اب دیکھیں دوست جو ہوتا ہے اس کے ہم پورا نام استعمال نہیں کرتے ہیں تو میں نے لکھا تھا یہاں پر سلیم ہان اس نے سلیم لکھا کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں تو کافی زیادہ یعنی بہترین طریقے سے اس نے لکھا پھر بھی میں اگر چاہوں تو ری جنریٹ ریسپونس پر کلک کار کر دبارہ اس سے لکھوا سکتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں تو اس نے کچھ تبدیلی کر دی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی رہے اور کچھ اور مزید میں یہاں پر یعنی کہ اس سے لکھاؤں تو میں اس کو کپی کروں گا ٹیکس کو اور یہاں پر میں اس کو دبارہ لاکر پیسٹ کر دوں گا تو یہ اوپر والا اوپر ہی مفوض رہے گا تو اب دیکھیں اس طرح میں نے سال گرہ کی مبارک بات کے حوالے سے ایک پورا میسیج لکھوا لیا تو میں یہ اپنے دوست کو بیج دوں گا وہ پڑھے گا وہ کافی خوش ہو جائے گا وہ سمجھے گا کہ میں نے لکھا اب اسے تھوڑی پتا چلے گا کہ یہ میں نے چیٹ جی پیٹی سے لکھوایا ہے یعنی کہ ایک مصنوع ذہانت رکھنے والے سافٹ ویٹ سے لکھوایا ہے تو کچھ بھی لکھوانا تو آپ یہاں پر سمجھ گئے کہ آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں کچھ بھی لکھوانے سے پہلے آپ نے یہ چیز لازمی سمجھنی ہے کہ آپ نے ساری سیچویشن اس کو بتانی ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے یا کس بارے میں آپ لکھوانا چاہتے ہیں میں نے دو مثالیں دی ایک بڑے کے حوالے سے بھی دے دی اب ہم بات کرتے ہیں اپنی تحریر میں گلتی نکلوانا یعنی کہ کسی بھی معلومات یا گریمر کی گلتی کے نشاندے ہی کروانا اور اس کو درست کروانا دیکھیں چیر جی پی ڈی کو آپ اس حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں تو اب فرض کریں کہ میں انگریزی میری کافی زیادہ ویک ہے تو میں خمیشہ انگریزی میں گلتیاں کرتا ہوں تو میں اس کو کیسے کہوں گا کہ میری گلتیاں درست کرو تو دیکھیں یہاں پر میں آؤں گا سب سے پہلے تو یہ والا جو سنٹنس ہے اس کو آپ نے ایک طرح سے کہیں لکھ لینا ہے آپ نے اس کا استعمال لازمی کرنا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں اب دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا اب یہاں پر میں وہ پیراغراف ڈالوں گا جس میں گلتیاں ہیں جو کہ میری انگریزی ہوگی تو میں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ آگے پیراغراف لکھیں گے تو آپ نے اس کو ڈبل کٹیشن میں لکھنا ہے ڈبل کٹیشن سے مطلب یہ ہے کہ جو وہ چھوٹے چھوٹے دو بندو ہوتے ہیں اوپر تو وہ آپ نے ڈالنے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر ڈالتا ہوں دیکھیں یہ دو بندو ڈال دیئے اب میں یہاں پر اپنا ٹیکس لکھوں گا اب دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ٹیکس ڈالا تو یہاں پر یہ گرامیٹیکلی ٹیکس کافی زیادہ یعنی کہ غلط ہے تو اب دیکھیں وہ اس ٹیکس کو کیسے ٹیک کرے گا لیکن سب سے پہلے اس چیز پر آپ نے گھوڑ کرنا ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیں تو میں نے ڈبل کٹیشن لگایا ہے اور یہاں پر بھی ڈبل کٹیشن لگایا ہے آپ نے یہ لازمی لگانا ہے تو اب میں یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر میں اس بٹن پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر جو میرا سینٹنس تھا وہ غلط تھا اب یہاں پر جو یہ میرا سینٹنس ہے اس نے مجھے بتا دیا اس نے کہا کہ اس میں کافی زیادہ جو گرامیٹیکل میسٹیکس موجود ہیں ایررز موجود ہیں تو اس کو صحیح کار کر بھی اس نے مجھے دے دیا تو میں یہاں سے یعنی کہ کوئی بھی ٹیکس ہے اپنا ٹوٹی پوٹی انگریزی ہے اس کو درست کروا سکتا ہوں تو اب یہاں پر جو صحیح جو ٹیکس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ my name is Zahid and I am eating pizza are you eating pizza as well اب دیکھیں یہ والا سینٹنس ہے یہ بہترین ہے کیونکہ اوپر گرامیٹیکل میسٹیک تھی نیچے اس نے درست کر کر مجھے صحیح بتا دیا اور اس نے مزید ایکسپلین بھی کر دیا کہ کیا کیا گرامیٹیکل میسٹیک تھی تو اب یہاں سے میں جتنے بھی کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی عبارت ہے کوئی بھی ٹیکس ہے اس میں گرامیٹیکل میسٹیکس وغیرہ کو درست کروا سکتا ہوں چیر جی پی ٹی کی مدد سے تو اب آپ اپنی تحریر میں گلتیاں نکلوانا چاہتے ہیں تو چیر جی پی ٹی کا استعمال ضرور کیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ کسی معلومات سے مطلق جاننا کسی واقعے کے ذریعے اس کی معلومات کو تلاش کرنا اب اس کو بھی ہم عملی طور پر سمجھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں چیر جی پی ٹی پر آیا ہوں اب آپ تصور کریں کہ آج پچیس دسمبر ہے ٹھیک ہے پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے پچیس دسمبر کو تو اب مجھے نہیں پتا کہ پورے پاکستان میں چھٹی کیوں ہوتی ہے تو میرے پاس ایک معلومات تو ہے کہ پچیس دسمبر کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ آج پچیس دسمبر ہے تو لیکن مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ کیوں چھٹی ہوتی ہے لیکن معلومات ہے اس سے مطلق مزید معلومات مجھے نہیں ہیں تو میں اس سے پوچھوں گا تو میں پوچھتا ہوں اب دیکھے پچیس دسمبر کو کرسمس بھی ہوتا ہے لیکن میں نے یہاں پر لکھا کہ پاکستان میں کیوں چھٹی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان تو اسلامی ملک ہے نا تو میں انٹرپریس کروں گا یا پھر یہاں پر میں کلک کروں گا تو اب دیکھے یہاں پر اس نے مجھے بتا دیا کہ پچیس دسمبر ہے اس دن قائد آزم کا جو دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے ہمیں چھٹی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس نے بتا دیا کہ مزید بڑا یہ کہ جو کرسمس ہیں جو کرسٹنس بھی پاکستان میں رہتے ہیں منورٹی میں تو ان کے چھٹی بھی ہے اسی دن تو مجھے دیکھے یہاں سے معلومات کا پتہ چال گیا کہ اچھا پچیس دسمبر کو اس لیے چھٹی ہوتی ہے کہ قائد دے ہوتا ہے تو کوئی بھی معلومات آپ کے پاس ہے آپ اس سے مطلق جان سکتے ہیں یہاں پر ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں بارہ ربیل اول کو ہم دیکھتی ہیں جو عام طور پر سنی مسلم کے کافی زیادہ وہ ریلیوں وغیرہ نکلتی ہیں تو میں یہاں پر پوچھ لیتا ہوں کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ سنی مسلمانوں کے لیے بارہ ربیل اول کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو میں یہاں پر یہ لکھا سوال اور یہاں پر اس پر کلک کر دیا اب دیکھیں یہاں پر اس نے وہ تمام معلومات مجھے دے دی تو اس طرح میرے پاس ایک معلومات تھی اس سے مطلق مزید معلومات مجھے چاہیے تھی یا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے یہ سوالات کیے تو مجھے جوابات مل گئے تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی معلومات چھوٹی موٹی ہے آپ اس سے مطلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ جیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی معلومات کی تصدیق کرنا یعنی کہ کوئی آپ کے پاس فرض کریں کہ معلومات ہے آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں تو وہ کیسے کریں گے چلیں چیٹ جی پی ٹی پر جا کر دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں آیا اور یہاں پر فرض کریں کہ میرے پاس میرا ایک دوست ہے اس سے میری بحث و مباحثہ چال رہا تھا تو اس نے باتوں باتوں میں مجھے کہا کہ ایک لاکھ لوگ نائن الیون میں مارے گئے تھے میں بڑا پرشان ہو جاتا ہوں کہ ایک لاکھ آدمی نائن الیون میں مارا گیا تھا کیا اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ ہے لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ کیا پتہ سچ ہو میرا دوست کہہ رہا ہے تو میں یہاں پر اس بات کی تصدیق کروں گا کہ کیا اس سے تصدیق کروالوں گا چیٹ جی پی ٹی سے کہ کیا یہ سچ ہے یعنی کہ ہسٹری کے حوالے سے کہ کیا ایسا ہوا تھا تو میں یہاں پر سوال لکھتا ہوں اب دیکھیں میں نے یہ سوال لکھا کہ اس کے بعد یہاں پر میں اس جگہ کلک کرتا ہوں یا انٹر پریس کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر اس نے اس حوالے سے مجھے تمام معلومات دے دی کہ اس دن کتنے لوگ قتل ہوئے تھے کہاں کہاں قتل ہوئے تھے کس وجہ سے قتل ہوئے تھے تو کیسے مارے گئے تھے تو وہ اس تمام معلومات مجھے یہاں سے مل گئی تو میں اپنے دوست کو کہوں گا کہ یار تم لمبی لمبی نہ چھوڑا کرو کیونکہ وہاں پر ایک لاکھ لوگ نہیں مارے گئے تھے تو ایک میرے پاس ہسٹری سے مطلق معلومات تھی میں نے اس کی تصدیق کروانی تھی تو چیٹ جی پی ٹی کا میں نے استعمال کیا تو آگے سے آپ جب بھی کبھی ہسٹری سے مطلق کوئی بھی جانے کہ آپ کے پاس ڈاؤٹ ہو یا آپ سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کے پاس کوئی معلومات ہو ہسٹری سے مطلق آپ جاننا چاہتے ہوں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سیکھ لیا کہ روز مرہ زندگی میں چیٹ جی پی ٹی کا آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں کچھ لکھوانا ہو اپنی تحریر میں غلطی نکلوانا ہو کسی معلومات سے مطلق جاننا ہو کسی معلومات کی تصدیق کرنا ہو تو یقین ہے آپ یہ چاروں چیزیں سمجھ گئے ہوں گے اور آج سے آپ بھی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرنا شروع کریں گے اب ہم آگے چلتے ہیں اب دیکھیں ہم اب یہاں پر بات کرتے ہیں انگریزی میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال یعنی کہ انگریزی کے حوالے سے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال ہم کیا کر سکتے ہیں اب یہ ایک بڑا ہی بہترین موضوع ہے کیونکہ مجھے یہ بڑا پسند آیا تھا تو آپ کو بھی یقین ہے یہ بڑا پسند آنے والا ہے تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر انگریزی یعنی کہ انگریزی میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ آپ گرامر کی غلطیاں نکلوا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے کسی مضمون میں یا گرامر کی غلطیوں کی نشاندے ہی کروا سکتے ہیں کوئی بھی آپ پیراغراف وغیرہ دیکھ کر اس میں گرامر کی جو مستیکس ہیں ان کی نشاندے ہی کروا سکتے ہیں اب یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں روزمرہ کے یعنی کہ زندگی میں جو استعمال کے حوالے سے دیکھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے اس کو بھی پریکٹیکل دیکھا تھا تو میں اگر یہاں پر چیٹ جی پی ٹی پر آتا ہوں اور یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر نیچے آتا ہوں یعنی کہ یہاں پر ہمیں ایسا کرتا ہوں کہ نیو چیٹ کریٹ کر لیتا ہوں میں نیو چیٹ پر آتا ہوں یہ بلکل نیا آ گیا اور یہاں پر میں اسی ٹیکس کو یعنی کہ پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر یہ جو پیراغراف ہے اس میں کچھ مزید ایڈ کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر میں نے مزید ٹیکس ایڈ کر دیا جو کہ گرامیٹیکلی اس میں کافی مسٹیکس مجود ہیں ایرر بھی مجود ہیں تو میں انٹرپریس کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر وہ انگریزی کے حوالے سے جو میں نے پیراگراف دیا تھا جو کہ کافی زیادہ غلط تھا گرامیٹیکلی اس میں ایرر مجود تھے تو اس نے مجھے اس حوالے سے اس کو کریکٹ کر کر بتا دیا سب سے پہلے اس نے کریکٹ کیا اس کے بعد جتنی بھی غلطیاں تھی اس نے نشاندے ہی کی اور ان کو اکسپرین کیا تو دیکھیں کتنا زیادہ مجھے اس نے مدد کی اس میں تو میں ری جنریٹ اس پر کے لیے کر کر اس کو دوبارہ جنریٹ کروا سکتا ہوں کافی کر کر اس کو دوبارہ یہی بیج کر ایک الگ سا جواب حاصل کر سکتا ہوں تو یقیناً آپ کو یہ چیز دوبارہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اب دیکھیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں مضمون جانے کے ایسے لکھوانا کسی بھی موضوع پر آپ انگریزی میں کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں مضمون وغیرہ لکھوا سکتے ہیں بلاگ پوسٹ وغیرہ لکھوا سکتے ہیں کچھ بھی آپ لکھوا سکتے ہیں تو دیکھیں جی پی ٹی کا یہ ایک بہت ہی زبردست فیچر ہے کہ آپ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں اور کافی منفرید ہوتا ہے تو چلیں اس کو بھی عملی طور پر دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں آیا اور جہاں پر میں لکھوں گا کہ mijہے اب فرض کریں کہ مجھے پتنگ بازی پر ایک ایسے لکھوانا ہے کہ پتنگ بازی کے مطلق میں نے کچھ ایسے لکھوانا ہے تو کیسے لکھواؤں گا تو میں یہاں پر لکھوں گا write an essay on kite flying اب میں یہاں پر یہ ایک اس کو یعنی کہ موضوع دے دیا ایک مضمون یعنی کہ ایک title دے دیا میں انٹرپریس کروں گا اب دیکھیں اس نے یہاں پر پورا جانے کے ایک ایسے لکھ دیا کہ پتنگ بازی کے اوپر تو یہاں پر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست ہے لیکن اب فرض کریں کہ یہاں پر یہ جو میں نے ایسے لکھوایا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ چار سو الفاظ پر مشتمل ہو چھوٹا سا ہو تو میں یہاں پر دوبارہ آتا ہوں اور یہاں پر اسی کو پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اب یہ میں نے لکھا کہ چار سو الفاظ پر مشتمل پتنگ بازی پر ایک ایسے لکھ دو اب میں انٹرپریس کروں گا اب دیکھیں یہاں پر اس نے چار سو الفاظ پر مشتمل پتنگ بازی کے اوپر ایک مضمون لکھ دیا ایک ایسے لکھ دیا اسی طرح میں بلاک پوسٹ وغیرہ بھی لکھوا سکتا ہوں کچھ بھی لکھوا سکتا ہوں تو اب آپ سمجھ گئے کہ انگریزی کے حوالے سے آپ کوئی بھی ایسے اس سے لکھوا سکتے ہیں اب ہم تیسری بات پر آتے ہیں دیکھیں ہم اردو سے انگریزی میں ترجمہ بھی کروا سکتے ہیں اب یہ آپ کو یقینا چونکا دے گی بات کہ آپ ترجمہ بھی کروا سکتے ہیں تو چیٹ جی پیڈی کی مدد سے آپ ترجمہ کیسے کروائیں گے مثال کے طور پر آپ اردو میں کچھ لکھیں گے آپ چاہیں گے کہ اس کی انگریزی آپ کو پتا چال جائے تو وہ آپ کیسے کریں گے تو چلیں اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں چیٹ جی پیڈی پر جا کر اب دیکھیں یہاں پر میں لکھوں گا سب سے پہلے تو ایک لائن آپ کو لکھنی پڑے گی اب دیکھیں میں نے لکھا کہ translate this sentence from ردو to english تو اردو سے انگریزی میں اس جملے کو یعنی کہ منتقل کرو تو اب میں یہاں پر سب سے پہلے کروں گا یہ کہ یہاں پر میں double quotation marks لگا لوں گا اب یہاں پر میں نے اردو میں کچھ لکھنا ہے تو چلیں وہ لکھتا ہوں تو یہاں پر میں نے اردو select کیا اور یہاں پر میں اردو میں لکھوں گا اب یہ ایک یعنی کہ اردو میں میں نے لائن لکھی ہے اور لکھنے کے بعد میں انٹر پریس کر دوں گا اب دیکھیں اس نے مجھے translate کر کر بتا دیا میرا نام کیا ہے what is my name اب میں اسی طرح اسی کو یہاں سے مزید copy کرتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں میرا نام زاہد افضل ہے اور میں ایک استاد ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی وہ انگلیش میں translate کریں اب میں انٹر پریس کرتا ہوں اب دیکھیں اس نے پھر translate کر کر مجھے دکھا دیا کہ my name is زاہد افضل and I am a teacher اب لیکن ایک چیز کی اس نے غلطی کی وہ غلطی کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہے یہ افضل اب دیکھیں اس نے جو دواد ہے وہ اس نے Arabic سے اٹھایا ہے تو ہم زواد کہتے ہیں وہ Arabic میں اس کو دواد کہتے ہیں تو اس طرح اس نے اس لفظ کو Arabic سے لیا ہے تو باقی سارا sentence ٹھیک تھا تو میں اسی طرح اس کو دوبارہ test کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر اس نے اس کو بھی translate کر دیا اور جو اس کی translation ہے وہ grammatically اس میں غلطیاں بہت کام ہوتی ہیں جہاں ہوتی ہی نہیں اب غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں ایسا نہیں کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے اگر ہم گوگل translator کے ساتھ اس کو compare کریں اب دیکھیں یہاں پر یہ تو تھا کہ اردو سے انگریزی لیکن ہم انگریزی کو اردو میں بھی منتقل کروا سکتے ہیں جیسا کہ اگر میں یہی پر اسی sentence کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو paste کرتا ہوں کرنے کے بعد میں یہاں پر انگلیش کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو اردو کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں اب دیکھیں یہ انگریزی کا ایک sentence ہے میں انٹرپریس کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک انگریزی کا جملہ اس کو بھیجا اس نے اردو میں اس کو translate کر دیا تو chair gpd کو as a translator بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں انگریزی grammar دیکھیں انگریزی grammar سیکھنے کے لیے بھی ہم chair gpd کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن انگریزی grammar ہم مکمل طور پر اس طرح نہیں سیکھتے کہ یہ ہمیں سکھائے لیکن ہم یہ ہے کہ ہم تھوڑی بہت انگریزی grammar کے حوالے سے جو ہمیں مثالیں چاہیے examples چاہیے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہمیں انگریزی کے کسی topic پر ہمیں مزید research کرنی ہے تو وہ ہم chair gpd کی مدد سے کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو بھی ہم عملی طور پر سمجھتے ہیں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں what is noun تو اب دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا کہ noun کیا ہے تو اس نے ایک پوری یعنی کہ ایک تفصیل سے مجھے definition بتا دی جو کہ grammar کے حوالے سے تھا تو اب میں یہاں پر کچھ بھی اگر پوچھوں گا grammar کے حوالے سے تو وہ مجھے بتاتا چلا جائے گا بس یہ ہے کہ مجھے grammar سے مطلق موضوعات کا پتہ ہونا چاہیے جو topics ہیں ان کے نام آنے چاہیے تو یہاں پر میں ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں اسی طرح یہاں پر اگر میں کہوں کہ اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس سے پوچھا کہ past sentence کے حوالے سے کچھ مجھے مثالیں دو تو اس نے وہ مثالیں مجھے سامنے رکھ دی اب میں یہاں پر دوبارہ پوچھتا ہوں اب جیسا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ what is past in English grammar تو اس نے اس حوالے سے مجھے وہ تمام جانی کے چیزیں لکھ کر دے دی یہاں سے میں انگریزی کی grammar کے حوالے سے چیزیں پوچھ کر ان کو درست کر سکتا ہوں اور اپنی گلتیاں بھی نکلوا سکتا ہوں اس سے اب یہ تو تھا کہ grammar کے حوالے سے لیکن grammar کے حوالے سے کافی زیادہ یہ مفید ہے کیونکہ آپ اس کو اپنے sentences وغیرہ لکھ کر بیجیں اور ان میں سے گلتیاں نکلوا سکتے ہیں اس طرح یہ کافی زیادہ مفید ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اب دیکھیں اس chair GPT کی مدد سے آپ اپنا انگریزی کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اب نہ صرف انگریزی کا بلکہ کسی بھی چیز کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے اب کیسے لینا ہے چلیں اس کو سمجھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں آیا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو میرے سامنے یہ ایک پیراگراف ہے تو میں یہاں پر سب سے پہلے لکھوں گا اب دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا کہ read the following paragraph and ask me five questions from it اب میں نے یہاں پر وہ پیراگراف ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میں نے double quotation mark لگایا ہے لگانے کے بعد یہ والا پیراگراف ہے اس کو میں نے اٹھایا اور یہاں پر میں اس کو paste کر دوں گا کرنے کے بعد میں double quotation لگا دوں گا لگانے کے بعد میں انٹر پریس کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر اس نے پانچ سوال مجھے بنا کر دے دیے اوپر والے جو پیراگراف ہے اس سے تو یہاں پر میں ٹیسٹ دے سکتا ہوں میں اس کا جواب لکھوں گا اور اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ آیا یہ جواب درست ہے یا نہیں تو وہ مجھے بتا دے گا اسی کے ساتھ آپ نہ صرف سوال بلکہ filling the blanks اور اسی طرح MCQs بھی بنوا سکتے ہیں یہ اس طرح آپ کی کافی زیادہ مدد ہوگی تو اس طرح آپ کافی زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں ٹیسٹ میں آپ ضروری نہیں سوال ہوں بلکہ آپ حالی جگہوں بنوا سکتے ہیں پھر آپ اس کو لکھ کر پوچھ سکتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں اسی طرح آپ مزید یعنی کہ MCQs بغیرہ بنوا سکتے ہیں اس سے ایک پیراغرف دیکھ کر تو یقیناً یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اب ہم بات کرتے ہیں ریاضی میں چیر جی پیٹی کا استعمال یعنی کہ ریاضی میں ہم چیر جی پیٹی کا کیسے استعمال کریں گے لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ چیر جی پیٹی کو ریاضی سوالات کے حال میں استعمال سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیں کہ چیر جی پیٹی ریاضی سوالات کے حال میں کافی زیادہ ماون ثابت نہیں ہوگا بلکل آپ نے صحیح سنا کہ نہیں ہوگا کیونکہ ریاضی کے بیچیدہ سوالات کے جوابات یا ان کے حال کو چیر جی پیٹی درست انداز میں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا اس کی کافی ساری وجوہات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بیچیدہ سوال کو ٹیکس فارمیٹ میں لکھ کر نہیں بیچ سکتے ہیں تو اس لیے آپ ریاضی کے سوالات حال کروانے میں چیر جی پیٹی کا زیادہ تر سہارا نہیں لیں گے وہاں پر آپ کس چیز کا سہارا لے سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ سوال حال کروانے کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں ریاضی میں جس میں ہم چیر جی پیٹی کی مدد لے سکتے ہیں تو چلیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو چلیں سمجھتے ہیں ریاضی میں ماتمیٹکس میں چیر جی پیٹی کا استعمال ہم کیسے کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہیں کہ کوئی ڈیفنیشن وغیرہ دیکھنا ہو کسی بھی چیز کی ڈیفنیشن کو آپ جان سکتے ہیں جیسا کہ کوارڈیٹک ایکویشن کیا ہے وغیرہ یعنی کہ اس طرح کی جتنے بھی ہمیں ڈیفنیشن وغیرہ ہوتی ہیں جو ریاضی میں تو ان کے حوالے سے چیر جی پیٹی کافی ماون ثابت ہوگا اور وہ آپ کی کافی زیادہ مدد کر سکتا ہے تو ہم اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں تو یہاں پر آئے یہاں پر میں نیو چیٹ پر کلک کروں گا تو یہ بالکل نیا چیٹ بن گیا اب یہاں پر میں سب سے پہلے میت کے حوالے سے ایک ڈیفنیشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوارڈیٹک ایکویشن کیا ہوتی ہے تو میں یہاں پر پوچھوں گا وٹ اور یہ سوال لکھا اور انٹر پریس کر دیا اب جیسے کہ یہاں پر میں نے اس سے ایک سوال پوچھا جو کہ ریاضی کے حوالے سے تھا تو اس نے اس کا مجھے جواب دے دیا تو اس طرح جتنی بھی ڈیفنیشن وغیرہ ہیں وہ آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کوئی سوال حل کرنا اب دیکھیں یہاں پر کوئی وغیرہ یعنی کوئی ڈیفنیشن وغیرہ پوچھنا وہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ آسانی سے آ جاتی ہے اور اس حوالے سے ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن جب ہم سوال حل کرنے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کافی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ چیئر جی پی ٹی ہے جو یہ مسنوع ذہانت کا حامل ہے یعنی کہ یہ خود سے سوچ کر مختلف طریقوں سے حل بھی کرتا ہے اور ان کو سیکھتا بھی ہے تو یہاں پر اس کے پاس ہزاروں طریقے ہوں گے ایک سوال کو حل کرنے کے جس طریقے سے ہم کروانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے حل نہ کرے تو یہاں پر میں ہمیشہ مشورہ یہی دوں گا کہ میت کے حوالے سے آپ چیئر جی پی ٹی سے کوئی سوال حل کروانے کے بجائے میت.microsoft.com سے حل کروائیں یا پھر آپ مختلف ویب سائٹس مختلف ایپس وغیرہ مجود ہیں جہاں سے ان کو حل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم چیئر جی پی ٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں آتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سوال وہی لکھیں گے جس کو میں ٹیکس فارمیٹ میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر جو مختلف جو سوال ہوتے ہیں ان کو لکھنا میرے لیے کافی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے میں کوئی چھوٹا سا سوال دیکھتا ہوں اور اس کو لکھتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا سوال لکھا ہے کہ یو کی پاور جو ہے وہ ٹو ہے اور فائف یو مائنس سے فورٹین ایک وال زیرو یہ ایک وادیٹک ایکویشن ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ مجھے سالف کر کر دو تو یہاں پر میں انٹرپریس کروں گا تو یہاں پر اس نے وہ سوال حل کر کر مجھے دے دیا لیکن اگر میں کوئی برے سے مختلف سوال جو کہ کافی مشکل ہوتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جوابات غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے وہ سوال اس طرح لکھا ہی نہ جائے جس طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اس لئے یہاں پر میں ریکمنڈ نہیں کرتا کہ چیر جی پی ٹی کو آپ استعمال کریں تو ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کے لئے بہتر یہی رہے گا کہ آپ مائیکرو سافٹ کا جو میت سالور ہے اس کو دیکھیں کیونکہ وہاں پر آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر میں اگر لکھتا ہوں تو یہاں پر میں نے کوارڈیٹک ایکویشن لکھی اور یہاں پر میں سالپ پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر اس نے مجھے ان کے آنسر بتا دیے مائنس دو اور سات تو یہاں پر اگر میں ان کو کمپیر کروں یہاں سے تو بلکل یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دیکھیں تو یہ کافی یہاں پر زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ویو سلوشن سٹیپس پر کلک کریں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ سمجھائے گا جو کہ میں یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر میت کے حوالے سے سوالات ہیں تو وہ چیئر جی پی ٹی کے بجائے اور میت سالور جنگے مائیکرو سافٹ کے حوالے سے وہاں پر جا کر ان کو حل کریں تو وہاں پر زیادہ بہتر رہے گا تو اب یہ تو ہے آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح کرنا چاہتے ہیں چیئر جی پی ٹی ڈیفنیشن کے حوالے سے بہتر رہے گا سوال حال کرنے کے حوالے سے میں ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں اب جو تیسرا کام ہے یعنی کہ ریاضی کے حوالے سے آپ تیسرا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا فارمولا تلاش کر سکتے ہیں ہاں کسی چیز کا فارمولا تلاش کرنا جیسا کہ پرسنٹیج کا فارمولا کیا ہے وغیرہ اب مجھے نہیں پتا پرسنٹیج کا فارمولا کیا ہے تو میں کیسے چیک کروں گا اس کو ہم سمجھتے ہیں چیئر جی پی ٹی پر جا کر تو یہاں پر میں آؤں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا اور انٹر پریس کر دوں گا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس نے مجھے یہ ایک فارمولا دے دیا تو اس طرح آپ کسی بھی چیز کا فارمولا وغیرہ اگر پوچھنا ہے میت کے حوالے سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں اور یہاں پر میں یہ تھوڑا سا میں نے اس میں گلتیاں کر دی کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ فارمولے کو بتا دے گا کہ یہ صحیح فارمولا ہے یا نہیں تو یہاں پر میں پارٹ کو بھی یہاں پر کھول کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ کرنے کی بعد میں یہاں پر انٹر پریس کروں گا اب دیکھیں یہاں پر اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ جو آپ فارمولا بتا رہی ہیں یہ غلط ہے صحیح فارمولا یہ ہے تو اس طرح آپ فارمولے وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں غلطیاں وغیرہ اگر آپ یعنی کہ پریکٹس کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن جو سوال حل کروانا ہے وہ آپ مائکروسافٹ کے یہ جو میچ سالور ہے وہاں سے کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہاں پر آپ ریاضی کے حوالے سے بھی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کو سمجھ گئے ہوں گے اب یہ آپ کے دماغ پر ہے کہ آپ اس کو مزید کہاں تک لے کر جا سکتے ہیں اب یہاں پر مزید یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ریاضی کے مختلف ریفنیشن کے حوالے سے آپ ایک سارا جانکہ اس سے پیپر بنوائیں اور پھر آپ اس کو حل کر کر اس سے بھیجیں تاکہ وہ دیکھے کہ اس میں گلتیاں ہیں یا نہیں اگر گلتیاں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا تو اس طرح بھی آپ ریاضی میں اس کو کافی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم آج کے لیکچر کا احتیام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اللہ آنے کے بعد موسیقی